بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ڈوکٹر انفرمیٹیو گورنمنٹ سیکٹر نرسنگ کالوجز میں بی ایس نرسنگ ایڈمیشن کے حوالے سے میلز این فی میلز کے لیے مورننگ این ایوننگ شیفٹ کے حوالے سے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ مورننگ این ایوننگ کے لیے جو بی ایس ان کی میریٹلیس ڈسپلے ہو چکی تھی اور فائنل جو سٹوڈنٹ ہے وہ سیلیکٹ ہو چکے تھے لیکن ایسے تمام کانڈیٹس چاہے وہ مورننگ میں ہو یا ایوننگ میں میل ہو یا فی میل جنہوں نے جوائننگ نہیں دی تو ان کی ویکنٹ سیٹس کو فیل کرنے کے لیے نرسنگ کی ایفیشل ویب سائٹ پر مورننگ این ایوننگ شیفٹ میں میلز اور فی میلز کے لیے جو فائنل سیلیکٹیز کے لیے لیٹس جو ہے میریٹلیس وہ بھی ڈسپلے کی گئی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم میریٹلیس کا کمپلیٹ ڈیٹیل جائزہ لیں گے دن میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے جوائننگ کیسے دینی ہے اور کب تک دینی ہے سو ویڈیو کو پروپر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنٹی رہیں ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی کیوری نہ رہے سو لیٹس ٹارٹ دہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو اپنی سکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہوگا یہ لنک نرسنگ کی افیشل ویب سائٹ کا ہے پناس2.phf.gop.p کے یہ لنک میں آپ کو اپنی ڈسکرین میں بھی دے دوں گا جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا انٹرفیز اوپن ہو جائے گا جو کہ نرسنگ کی افیشل ویب سائٹ ہے تھوڑا ڈاؤنورڈ سکرول کرنے پر آپ کو چار میرلیس نظر آئیں گی جن میں سلکٹیز ان مارننگ میرلیس میلز سلکٹیز ان مارننگ میرلیس فی میلز اسی طرح سلکٹیز ان ایوننگ میرلیس میلز ان سلکٹیز ان ایوننگ میرلیس فی میلز یہ چار میرلیس جہاں ہیں آپ کو نظر آ جائیں گی اب ہم ون ون ان تمام میرلیس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سے کانڈیڈیٹس سلکٹ ہوئے ہیں اور ان میرلیس میں کن کانڈیڈیٹس کو نئے سیرے سے شامل کیا گیا ہے تو اسی طرح اگر ہم سب سے پہلے مارننگ میں سلکٹ ہونے والے فی میل کینڈیڈیٹس کی بات کریں تو آپ کو پسنی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو فی میل کینڈیڈیٹس سلکٹ ہوئی ہے ان کے جو میٹرک میں ابٹین مارک 1039 ہیں اس کے بعد جو میٹرک میں پرسنٹیج 94.454545% ہے FSE میں ابٹین مارک 1039 جبکہ FSE پرسنٹیج 94.4545 ہے کالیج آف نرسنگ ہسپٹل گوجرہ میں اس کی سلکشن ہوئی ہے جو سیکنڈ کینڈیڈیٹس ہے اس کے میٹرک مارک 1092 جبکہ فرسی مارکس 988 کولیج آف نرسنگ ہسپٹل گوجرہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے اسی طرح اگر ہم لاسٹ کینڈیڈیٹ کی بات کریں جو کہ فیمیل کینڈیڈیٹ کے طور پر جو نئی میرلیسٹ ہے موننگ کی اس میں سیلیکٹ ہوئی ہے تو اس کے میٹرک میں مارک 1092 ہیں جبکہ فرسی میں ابٹین مارکس 992 اور فرسی ایگریگیٹیز 90.181818 کولیج آف نرسنگ ہولی فیملی ہسپٹل راولپنڈی میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے ٹھیک اسی طرح اگر ہم جو ایوننگ میں فیمیلز کے لیے جو نئی سیرے سے میرلیسٹ ڈسپلی کی گئی ہے اس میں وہ ایسے تمام کینڈیڈیٹس کو شامل کیا گیا ہے جو پہلی لسٹ میں بورڈر لائن کے طور پر تھے جبکہ جن کینڈیڈیٹس نے اپنی جوائننگ کمپلیٹ نہیں کی تو ان کی جگہ پہ نئے کینڈیڈیٹس کو ایڈ کیا گیا ہے سو اس میں جو فرس کینڈیڈیٹ ایز ای فیمل جو ہے سیلیکٹ ہوئی ہے اس کے میٹرک مارک 1092 ایفرسی مارکس 972 ایفرسی پرسنٹ ایجز 88.363636 این کولیج آف نرسنگ ہسپٹل گوجرہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے ایوننگ شیفٹ میں اسی طرح سیکنڈ کینڈیڈیٹس کے میٹرک مارکس 1000 ایفرسی مارکس 972 ایفرسی پرسنٹ ایجز 88.363636 این کولیج آف نرسنگ ہسپٹل گوجرہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ ایوننگ شیفٹ میں جو لاسٹ کینڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوئی ہے ایز ایفرسی مارکس 782 جبکہ ایفرسی مارکس 950 این ایفرسی اگریگیٹ ایز 86.363636 پرسنٹ کولیج آف نرسنگ ہسپٹل راول پنڈی میں ہولی فیملی ہسپٹل راول پنڈی میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے اسی طرح اگر ہم ہوم پیج پہ واپس آئیں اور میلز کے لیے ایوننگ شیفٹ میں سیلیکٹ ہونے والے کینڈیڈیٹس کی بات کریں تو جو فرس کینڈیڈیٹس سیلیکٹ ہوا ہے عبدالحسیب بشیر اس کے میٹرک میں مارکس 1047 ہیں ٹھیک اسی طرح اس کے میٹرک میں پرسنٹیج 95.181818 پرسنٹ ایفرسی اپٹین مارک 1088 اینڈ ایفرسی پرسنٹیج 98.909091 پرسنٹ ہے کولیج آف نرسنگ ہسپٹل شہدارہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے سیکنڈ کینڈیڈیٹ اس جہانگیر عباس سن آف عباس علی میٹرکس میں جو اس کے اپٹین مارکس ہیں وہ 1028 جبکہ ایفرسی میں اپٹین مارک 1082 ایفرسی پرسنٹیج 98.3636 پرسنٹ اسی طرح تھرڈ کینڈیڈیٹ جس کی سیلیکشن ہوئی ہے سعید حسنین رضا اس کے میٹرک مارکس 1025 اس کے بعد ایفرسی مارک 1082 ایفرسی پرسنٹ ایج 98.3636 پرسنٹ کولیج آف نرسنگ ہسپٹل شہدارہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے صرف 16 جو ہے وہ نئے بچے ایڈ ہوئے ہیں کولیج آف نرسنگ شہدارہ میں باقی جو فی میلز کے لیے کافی لمبی چوڑی جو میرل لیسٹ ہے لیکن میلز کے لیے صرف 16 جو ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو ایوننگ شیفٹ میں ایڈ کیے گئے ہیں تو لاسٹ کینڈیڈیٹ 16 نمبر پر جس کی سیلیکشن کولیج آف نرسنگ ہسپٹل شہدارہ میں ہوئی ہے ایوننگ شیفٹ میں تو اس کا نام محمد ساد سن آف عبدالوحید بٹی اس کے میٹرک مارک 1038 ایفرسی مارک 1077 97.909091 کولیج آف نرسنگ ہسپٹل شہدارہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے اب ہم ٹھیک اسی طرح اگر ایسے تمام میل کینڈیڈیٹ کا جائزہ لیں جن کی سیلیکشن مارنگ میں ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو واپس ہوم پیج پہ جا کے میلز کے لیے جو میرل لیسٹ ہے اس پہ جانا پڑے گا تو ہم جیسے ہی اس میرل لیسٹ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس مارنگ میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سیلیکٹ ہوئے وہ آ جائیں گے ان میں فرس کینڈیڈیٹ جو سیلیکٹ ہوا ہے اس کا نیم یوسف شامیر اور اس کے جو ایفرسی اپٹین مارک 1094 کولیج آف نرسنگ ہسپٹل شہدارہ میں اس کی سیلیکشن ہوئی ہے اور ٹھیک اسی طرح اگر ہم لاسٹ کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو عبدالوہاب سن آف کازی محمد امین اور اس کی سیلیکشن جو ہے کولیج آف نرسنگ شہدارہ میں ہوئی ہے ایف ایسی مارک 1082 اور میٹرک مارک سے 1062 ہیں یہ بھی صرف 16 کانڈیڈیٹ کے لیے جو ہے وہ میریلیس ڈسپلی کی گئی ہے باقی جو ہے رہی بات کے آپ نے کونسنٹ چوز کرنا ہے یا نہیں یا صرف جوائننگ ہی دینی ہے سب کونسنٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی کونسنٹ چوز کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے آپ نے جو ہے انیت فیب تک جو ہے اپنے ریسپیکٹیو کالج میں جا کے اپنی جوائننگ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے ایسے تمام کانڈیڈیٹس جو اب بھی اپنی جوائننگ کا پروسیجر کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ان کو نہ صرف ابھی سے ان کا میریلیس سے نام نکالا جائے گا بلکہ فردر بھی فیوچر میں ابھی تک کے نوٹیفکیشن کے اکورڈنگ وہ اپلائی نہیں کر سکیں گے سو یہ بالکل ایکوریٹ بات ہے ابھی تک کے نوٹیفکیشن کے اکورڈنگ کچھ بچے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر ہم اگر اب جوائننگ نہ دیں تو کیا ہم جو ہے نیکسٹ آنے والی بی ایس این کی جو سیٹس ہیں ان میں اپلائی کر سکیں گے تو ابھی تک کے افیشل نوٹیفکیشن کے اکورڈنگ آپ آنے والی بی ایس این کی تمام سیٹس پر اپلائی کرنے کے احل نہیں ہیں اگر آپ کا نیم اس میریلیس میں یا پچھلی کسی بھی میریلیس میں آیا ہے تک اپنے رسپیکٹیو کالجز میں اپنے تمام اریجنل ڈوکومنٹس کے ساتھ جا کے جوائننگ دینی ہے اگر آپ جوائننگ نہیں دیں گے تو آپ کا نیم اکسکلوڈ کر دیے جائے گا میریلیس میں سیلیکشن کے حوالے سے اگر آپ کو ڈوکومنٹس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنا رکھی ہے اب وہ ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کے اس تمام ٹوپکس سے ریلیٹڈ بات امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو نیچے کمنٹس ایکشن میں لازمی پوچھئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ